نمس کا دیش دنیا کی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتن کی طورہ یہ خبر دیکھتے ہیں مستار سے کرناٹک بدان سبت جناف کے پرچار میں آج سے اصلی جنگ دیکھنے کو ملے گی بی جی پی کی اور سے خود پردہان منتری نریندر موڈی میدان میں اتر رہے ہیں پردہان منتری آج کرناٹک میں دھوہ دا تین ریالیا کریں گے پردہان منتری کے پرچارہ بھیان کی شروعات جہاں راج نگر سے ہوگی جمو کشمیر کے بارہ مولا میں سرکشیہ بلوں نے تین یوکوں کو موت کے لیے ذمہ دار لشکر تائیوہ کی آتنگ وادیوں کو پکڑنے کے لیے کل دیر رات ایک ویاپک تلاشی ابھیان شروع کیا پولیس پروکتہ نے آج صبح کہا کہ شروعاتی اجات سے ان موتوں کے پیچھے لشکر تائیوہ کی ملی بھگت ظاہر ہوتی ہے کنٹری منتری انتکومار ہیگڑے کے خلاف جین سمودائے کے لوگوں نے فیروت پردہشونگ کیا ہے اس کی وجہ ہے ہیگڑے دوارہ کانگریس کے راشفی عدیقش راہول گاندی کو دی گئی ایک سلحہ کچھ دنوں بعد کرناتک میں چناب ہونے والے ہیں اس وجہ سے راہول گاندی ہر سمپردائی کے دھارمی کس تھلو کا دوارہ کر رہے ہیں آر جی ڈی سپریم اور لالو پرساد یاد اب دلی راچی راستانی ایکسپریس سے راچی پہنچ گئے ہیں ایمز میں آر جی ڈی کاری کرتاؤں کی پاوال کے بعد ریلویس ٹیشن پر اس تھانی پولیس پل کے ساتھ آر پی ایف جوانوں نے موچہ سمحال رکھا ہے افغانستان کی رازتانی میں سوموا کو کم سمیں کے انترال پر دھورے آتمگھاتی بم دھماکے میں آٹھ پترکاروں سمیت لگ بھگ 29 لوگوں کی موت ہو گئی اس کے کچھ دیر بعد کاندھا پرانت میں کار بم ویس فورٹ میں ایک مدر سے کی گیارہ ودھیارتیوں کی موت ہو گئی اسرائیل کے پردھام منتری بے زامین نیتنی آہو نے سوموا کو ایران پر جھوٹ بولنے کا آروپ لگایا انہوں نے کہا کہ ایران نے ہی حد جھوٹ بولا کہ وہ پرمانوں ہتیار وکسٹ نہیں کر رہا ہے امریکہ نے اس کے دیش میں پاکستانی رائجنی کو کے آواغمن پر پابندی کے اپنے فیصلے کو ٹال دیا کیونکہ دونوں پکش اپنے رشتوں میں آئے مدبھیدوں کو سلجانے کا پریاس کر رہے ہیں میڈیا میں آئی ایک خبر میں ہی حد جانکاری دی گئی نیچی شیطر کے کرزاتہ کوٹک مہندرہ بینک کے کونسولیڈیٹیٹی شدھ لاب میں اس برش مارچ میں ختم ویت برش کی چوتھی تیمہائی کے دوران 27 فیز تھی اچھال آیا ہے بینک کے مطابق اس اچھال کے ساتھ سمکشہ دھین تیمہائی میں اس کا کونسولیڈیٹی شدھ لاب 1789 کروڑ روپے رہا ہے اپنے بے باگ بیانوں کے چرچت ایکٹرس راکی ساونت ایک با فیر سرکھیوں میں اچھائی ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں آسرام ماملے میں سوال اٹھانے والی راکی نے کاسٹنگ کاؤچ پر بے باگ بیان دیا ہے ایک ایجنسی سے باپ چیت کے دوران راکی نکاح کی فلم انڈرسٹری میں کوئی بھی ریپ نہیں کرتا یہ اپنی مرزی سے ہوتا ہے فلال اس بولٹر میں اتنا ہی آپ بنے رہی ہے ایمس چیوی کے ساتھ نمازکال